شہر میں سپینڈر بائیک سوار تین لٹیروں نے خانپور پولیس کی مٹبھیڑ مٹبھیڑ کے دوران طالب نام کا شاتر پولیس کی گولی لگنے سے ہوا گھائل پولیس نے گیرہ بندی کر طالب کے ساتھ آساتھی عابد اور آزاد بھی کیے گرفتار بلند شہر کی آلگ الگ تھانا چھتروں میں لوٹ کی وارداتوں کو انجام دے چکے ہیں تین لٹیریں آروپیوں سے ستاون سو روپے کیش لوٹ کے آپوشن دو تمنچے زندہ وکھوکھا مغمیر کی سوچنا پر خانپور پولیس کی ڈھکرولی رجوہے کے پاس ہوئی مٹبھیڑ آج لکھاوٹی خانپور مارک پہ ڈھکرولی پیاؤ پہ خانپور پولیس دورہ چکین کی جا رہے تھی چکین کے دوران ایک بائیک پہ تینی وقت بیٹھ کے آ رہے تھے جب انہیں روکنے کا پریاس کیا گیا تو وہ اپنی بائیک واپس موڑ کے بھاگنے لگے خانپور پولیس دورہ جب ان پیچھا کیا گیا تو انہوں نے اپنی بائیک بمبے کی طرف موڑی موڑنے کے قرم میں بائیک تیز تھی تو انہیں یہ اپسل کے گیر گئے بھاگنے کے قرم میں ایک بیکتی نے خانپور پولیس کے اوپر ایک راؤن فائر کیا آتمرک شاہرت کاروائی میں ایک بیکتی کے پیر میں گولی لگ گئی دو اور ساتھی تھے اس کے جو بھاگ رہے تھے انہیں پکڑ لیا گیا جب ان کی شناکت کی گئی تو ان کے نام طالب آبید اور آزاد معلوم ہوئے تتھا یہ بھی پتا چلا کی پچھلے کچھ دنوں میں جنپد میں ان کے دوارہ جو گھٹنائیں کاریت کی گئی اسے خانپور میں جو سرافہ ویپاری کے ساتھ لوٹ ہوئی تتھا جہانگیر آباد میں بھی ایک پنیر ویپاری کے ساتھ لوٹ ہوئی تھی وہ ان کے دوارہ کاریت کی گئی تھی تلاشی کے دوران آبید کے پاس سے ایک اور تمانچہ برامد ہوا ہے اور جو تیسرا ویکتی آزاد تھا اس کے پاس ایک بیاد تھا ان کے پاس سے لوٹ کی سامکری اور کچھ پیسے برامد ہوئے ہیں تو کل ان کے پاس سے دو عدد تمانچے برامد ہوئے ہیں گھائل ویکتی کو اکشاہر کے لیے براتمک چکت سالے بھیج دیا گیا ہے نیائی کا برکشا میں بھیج کے ان کے خلاب